20th century کے ایک فلوسفر جورج سینٹیانا لکھتے ہیں Those who cannot remember the past are condemned to repeat it کہتے ہیں کہ اتحاس خود کو دہراتا ہے لیکن سچ یہ ہے کہ اتحاس خود کو نہیں دہراتا کیونکہ ہم عطیت میں ہو چکی گلتیوں سے نہیں سیکھتے اسی لیے ہم اتحاس کے دورائے جانے کے ذمہ دار ہوتے ہیں اپنی ہسٹری کو یاد رکھنا ہم سب کے لیے اسی لیے ضروری ہے تاکہ پاسٹ میں ہو چکی گلتیاں پھر نہ دہرائی جائیں اس ویڈیو میں میں آپ کو ہسٹری کے ساتھ ایسے time period بتاؤں گا جس کے لیے آپ یہی کام نہ کرو گے کہ ایسا بورا وقت پھر کبھی نہ آئے پہلا وشوید اتحاس کی سب سے deadliest لڑائیوں میں سے ایک تھا چار سال تک چلے اس مہا یود میں سات کروڑ سینک شامل ہوئے تھے اس وقت اس یود کی وجہ سے ہوئی بربادی کو دیکھ کر ایک بریٹش رائٹر ایچ جی ویلز نے تو اس یود کے بارے میں یہاں تک کہہ دیا تھا کہ ایسا یود جو سبھی یود سماپت کر دے گا اس وشوید میں قریب سولہ ملین لوگوں نے اپنی جان گوائی بہت سے نئے ویپنز پہلی بار اس وشوید میں استعمال کیے گئے تھے اسی لیے پہلے وشوید نے موڈرن وورفیر کا نقشہ ہی بدل دیا اسے سپینش فلو بھی کہتے ہیں یہ اتحاس کی سب سے بھیانک مہاماریوں میں سے ایک تھی پہلے وشوید کی مار ابھی ختم بھی نہیں ہوئی تھی کہ اسی سال ایک نئی مصیبت نے دنیا کو گھیر لیا جب یہ مہاماری اپنے شکھر پر تھی تو اس نے قریب پانچ سو ملین لوگوں کو انفیکٹ کر دیا تھا جو کی پوری دنیا کی ون تھرڈ پوپیلیشن تھی اور اگر ڈیتھ ٹول کی بات کریں تو یہ اندازہ لگایا جاتا ہے کہ دو کروڑ سے لے کر پانچ کروڑ لوگوں نے اپنی جان گوائی اور کچھ آنکڑے تو مرنے والوں کی تعداد دس کروڑ تک بتاتے ہیں کیونکہ پہلا وشوید چل رہا تھا اور سینک دنیا بھر میں ٹرائول کر رہے تھے یہی وجہ تھی کہ یہ بیماری آسانی سے پوری دنیا میں پھیل گئی جینے کے لیے اس سے برا دور اور کیا ہوگا کہ اچانک ہی کسی پر اپنا گھر، اپنے لوگ اور اپنا ملک چھوڑنے کی نوبت آن پڑے دنیا نے اتنا بھینکر ماس مائگریشن پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا جہاں قریب ایک کروڑ چالیس لاکھ لوگوں نے اپنا گھر چھوڑا نہ جانے کتنے بچے اناتھ ہوئے، کتنی عورتوں کے ساتھ بدسلوکی ہوئی اندازہ لگایا جاتا ہے کہ بٹوارے کے دوران قریب پانچ سے بیس لاکھ لوگوں نے اپنی جان گوائی تھی یا شاید اس سے بھی زیادہ سچ تو یہ ہے کہ بٹوارے کا درد وہی جانتے ہیں جنہوں نے اسے جھیلا تھا منگول کونکویسٹ منگولوں کے وجہ ابھیان اور آکرمن تیروی صدی میں ہوئے تھے جس کے بعد وشال منگول ایمپائر بنا منگولوں نے پریتھوی کے ایک بہت بڑے حصے کو جیت لیا تھا منگولوں نے اپنے وجہ ابھیان کے دوران اتنا قتلیام کیا کہ ہسٹورینز منگولوں دوارہ کی گئی تباہی کو ہسٹری کا سب سے ڈیڈلیسٹ اپیسوڈ مانتے ہیں منگولوں کا سب سے بڑا شاشک چنگیز خان تھا ورلڈ وورڈ ٹو اس وقت کس نے ایسا سوچا ہوگا کہ پہلے وشویوت کے محض بیس سال بعد ہی اس سے بھی بڑا مہایود دنیا کا انتظار کر رہا ہے لیکن یہ شاید پہلے وشویوت دوارہ پیدا کی گئی کڑواہٹ ہی تھی جس نے اتنی جلدی دوسرے وشویوت کی نیو رکھ دی چھے سال تک چلا یہ مہایود مانویتیحاس کا سب سے گھاتک یود ثابت ہوا اس وشویوت میں قریب چھے کروڑ لوگوں نے اپنی جان گوائی اسی وشویوت میں نیوکلئر ویپنز کا ایک ماتر استعمال بھی شامل ہے اور اسی میں ہٹلر دوارہ چلایا گیا ہولوکوسٹ بھی شامل ہے بیوبونک پلیک اس مہاماری کو دہ بلیک ڈیتھ کے نام سے زیادہ جانا جاتا ہے یہ مانویتیحاس میں دیکھی گئی سب سے وناشکاری مہاماری تھی انمان لگائے جاتے ہیں کہ پچھتر ملین سے لے کر شاید دو سو ملین تک لوگ اس مہاماری میں مارے گئے تھے آگڑے حیران کرنے والے ہیں مانا جاتا ہے کہ اس بیماری سے یوروپ کی تیس پرتیشت سے ساٹھ پرتیشت آبادی ختم ہو گئی اس دوران اس بیماری کو لے کر کافی طرح کے اندوشواس پیدا ہو گئے تھے بیماری کی وجہ پتہ نہ ہونے سے لوگ ماننے لگے کہ اس میں کچھ نہیں کیا جا سکتا کیونکہ یہ بیماری انسانوں پر بھگوان کا کہر ہے افواہوں نے آگ میں گھی کا کام کیا مہاماری اور بھی پھیلنے لگی ہسٹورین فلیپ زگلر نے اپنی بک دا بلیک ڈیتھ میں لکھا ہے کہ لوگوں کو ان کے اندوشواسوں نے ہی برباد کر دیا یہیر 536 ایڈی ریسرچرز اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ سن 536 ایڈی یہ سال جینے کے لیے سب سے برا وقت تھا اس سال آری سے زیادہ دنیا اندھرے میں ڈوب گئی تھی آخر کیا ہوا تھا سن 536 میں دراصل اچانک آئی ایک میسٹیریس فوگ نے یوروپ اور میڈل ایسٹ کو ننگل لیا پرینام یہ ہوا کہ 18 مہینے کے لیے پوری طرح اندھکار چھا گیا سورج گائب ہو گیا تاپمان 2.5 ڈگری سیلسیس تک گر گیا فصلیں برباد ہو گئی اور اسنکھیا لوگ بھخمری سے مرنے لگے ہسٹورینز اس دور کو ڈارک ایج کے روپ میں یاد کرتے ہیں اس ویڈیو کو بنانے کا میرا مقصد یہی تھا کہ اگر ہم اپنے اتحاس میں جان کے تو ہمیں پتا چلے گا کہ ہمارے پرکوں نے کتنا برا دور دیکھا ہے اور جیسا کی میں نے اس ویڈیو کی شروعات میں کہا تھا کہ اگر ہم اپنے اتحاس سے نہیں سیکھتے تو ہم اسے دھوھرانے کے لیے مجبور ہوتے ہیں آج کل کورونا مہماری ہم پر ہاوی ہے میری آپ سے گزارش ہے کہ اس سے بچنے کے لیے آپ ہر ساودھانی بڑھتے ہیں سرکشت رہیں گھر میں ہی رہیں یاد رکھنا جو بیٹ گیا ہے ہم اسے بدل نہیں سکتے لیکن جو آنے والا کل ہے ہم اسے ایک برے دور میں بدلنے سے روک سکتے ہیں تاکہ آگے چل کر جب ہم پیچھے مڑ کر دیکھیں تو ہمیں پھر سے اپنے اتحاس پر افسوس کرنے کا موقع نہ ملے موسیقی